وقت فارغ ہے کسی کو دس بے کا وقت فارغ ہے کسی کا زہر بات فارغ ہے کسی کو اثر بات فارغ ہے کوئی مغرد بات فارغ ہے اور عشاء بات تو سب فارغ ہے اب عشاء بات پوری جماعت اکٹھا ہو کر دس سے بارہ تک شیادی جماعت بنا دو مشرا کریں تعلیم کریں تعلیمی گشت کریں ملاقات کریں نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا ایک چھے آدمی کی جماعت بارہ سو دو کی بنا دو ایک جماعت دو سے کچھار کی بنا دو تو بتاو پوری رات مسجد آباد ہوگی نہیں ہوگی اور دن لے آئے تو راتھی میں جبتے ہیں دن بر سوتے ہیں اب آپ کے مسجد جب آباد ہوں گی اور آپ کے اعمال بار کا آہلائے میں پہنچیں گے تو بتاو اللہ کی رحمتیں آئیں گے نہیں آئیں اللہ کی مددیں آئیں گے نہیں آئیں گے پھر ہماری عورتیں جو بادار میں ٹریل رہی ہیں یہ سب بھر میں رہیں گے یا یہ سوردوں میں جائیں گی یا عشرہ میں جائیں گی یا چلے میں جائیں گی یا دوسرے چلے میں جائیں گی یا دو مہینے میں جائیں گے اور ان کا چلنا امت کی ہدایت کا ذریعہ بڑھے پھر ہمارے بچے مسجد میں تعلیم حاصل کریں گے کہا سکھا رہے ہیں صحابہ کے سارے مردوں نے مسجد سے علم لیا کی نہیں ارے بھولو نا جو قرآن دورہ حضور پہ صحابہ نے ان سے سکھا صحابہ نے اپنی عورتوں کو سکھایا عورتوں نے اپنے بچوں کو سکھایا اور سب رضی اللہ عنہ ہو گئے تب پکہ سلی بیٹھ مل گئے ابھی تب تبلیغ والوں کا حال یہ ہے اپنے بچیوں کو کالی میں ٹھوز رہے ہیں اور کیا نتیجہ ہو رہا ہے آپ سے کوئی چھپا ہوا نہیں فند پہانے کا کئی حکم نہیں ہے علم پہانے کا حکم ہے علم قرآن حدیث ہے علم اور اگر ہم ان کو قرآن حدیث پڑھا کر اٹھارہ بیس سال میں ان کی شادی کرنے تو آپ کا پیسہ بھی بچ جائے گا آپ کی عزت بھی بچ جائے گی ہے اور آپ کی بچی دیندار بن کر انشاءاللہ صحابے اولاد دی ہو جائے گی کوئی بیہ کرا آ رہا ہے کوئی بیرسی کرا رہا ہے کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرا رہا ہے کوئی پیچڈی کرا رہا ہے اور جب ہو گئی وہ پڑھیا تو کہتے ہیں حضرت دعا کیجئے ایک لنے کی کوئی دشتہ نہیں آ رہا تو دادی کو کون لے جائے گا بچی کے عمر اٹھارہ بیس سال کیے شادی کو اپنے گھر میں جاؤ اللہ نے کہہ دیا تین کام میں جلدی کھرو تین کام میں تین کام میں نماز جب اس کا وقت آ جائے جنازہ جب تیار ہو جائے لڑکی خلقے کے جب پہ رشتہ آ جائے فرم شادی کوئی رشتہ آنے کو اللہ کا فضل سمجھو اور زیادہ اس کی کوشش مت کرو عیب نکالنے کی ورنہ زیادہ عیب نکالوگے تو چوکر ہی بچے گا ہاتھا نکل جائے گا کوشش کرو اٹھارہ بیس سال میں اس کی شادی کر کے رو صحابہ کی دیتیاں ہوتے تھی سب نے گھروں میں تعلیم حاصل کیا سب رضی اللہ عنہ بن گئے اس سے بڑی کوئی سرد ہو سکتی ہے کہ گھر کے پانچ کام کو معمولی مصمجھو حضرت عمر کو اسی سے ایمان ملا ہے وہ خلیفہ سالی بنے حالانکہ حضور کا سلیرے گئے تھے حضور کا سلیرے یہ دعوت کا کام پورے عالم کے نظام کو بدلنے کے لئے ہمارے ایک بزرگ تھے مانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے جب دعوت کی بات کرتے کرتے اس منزل پر پہنچتے تھے تو بڑے جوش میں آ کر کہتے تھے پیامیں انقلاب آیا پیامیں تو مائقانے بھی بندیں گے نظامیں مائقہ داب اللہ تو پیامانیں بھی بند ہیں اللہ عالم کے نظام کو بند لے گا اللہ دین حق کو غالب کر کے رہے گا اگر مشرق اس کو پسند نہ کرے اگر کافر اس کو پسند نہ کرے اللہ اللہ ہے زمین اللہ کی ہے آسوان اللہ کا ہے ہوائیں اللہ کی ہے نظام اللہ کے ہاتھ دے ہیں ہم اللہ کے بندے اللہ کی بندگی میں آ جائیں تعداد کی ضرورت نہیں ہے تعدادی تین سو تیرہ بدر میں تیار ہو گئے اللہ نے کامیاب کہنے کیا ہے ارے بولو تین سو تیرہ تھے اب بارہ ہزار ہنین میں تھے چند جوانوں کی زبان پہ یہ بات آ گئی جب ہم تین سو تیرہ سے تو کامیاب ہو گئے اب ہم بارہ ہزار ہیں اور دشمن چار ہزار ہیں یوں فیصل کی پھیٹ دیں گے اللہ کو یہ بات اچھی نہیں رہی یہ ہاتھ تمہوں کا ہے ہم یہاں ہاتھیں گے تو ہمارا ہی جھنڈا ہے ارے ہمارا جھنڈا کہیں نہیں ہے جب تک اللہ پہ بھروسہ نہیں کرو گئے کچھ نہیں ہو گئے اللہ نے کہہ دیا تمہاری کامیابی قلت اور کسرت نہیں ہے تمہاری کامیابی اللہ کی مدد ہے آیت اتار دیا اللہ نے وَلَبْ عَاجَبَتْكُمْ کَسْرَتْكُمْ فَلَنْتُمْنِيْ عَنْكُمْ شَيَا تمہاری کسرت نے تم کو اجھ میں ڈال لیا گھمن میں ڈال لیا اور تمہاری کسرت کچھ کام گیارہ ہزار نو سو بھاگ گیارہ ہزار نو سو بھاگے گیارہ سو بچے آپ کو اعلان کرنا پڑا ادن نبی اللہ کے دیم علی بن عبد المتحد ان سو کو اللہ نے بنیاد بنا کر کامیاب کر کام اخلاص پہ ہوگا کام اللہ کی رضا پہ ہوگا کام اصول کی پابندی پہ ہوگا جرابی نیت میں فضور آیا اللہ کی مدد ہٹ جائے اللہ کی مدد دینا ہے تو مقامی کام بھی اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرو اور بیرونی کام بھی آہ اور کوئی عمل چھوٹنے نے پائے کوئی عمل نہ دعوت چھوٹے نہ عبادت چھوٹے نہ تعلیم چھوٹے اور نہ تلاوت چھوٹے نہ ذکر دعا چھوٹے نہ خدمت چھوٹے اور اپنے کو ایک ادنا مسلمان سو بکتے اپنے کو اپنے کو جہاں سارے مسلمان ایک مسلمان لے گو یہ بات اجبے نہ جال لے ہمارے اتنے سال لگے ہیں ہمارا اتنا مہینہ لگا ہے میں اتنا پرانا ہوں اے تو موقع بلا چلے گا پرانا کون ہے نیا کون امام حمد بن حمد اللہ حمد اللہ بڑے عالم انتقال کے وقت آیا مردوش شیطان آیا بیٹے کے ران پر اپنا سر رکھے اور کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں جب ہوش آیا تو بیٹا بھی عالم دا پوچھا اببا جی کہا گئے کہا مردوش شیطان آ کر کہہ رہا تھا اے احمد اپنے علم کی وجہ سے تم ہمارے مکر سے بچ گئے اپنے علم کی وجہ سے ہمارے مکر سے تمہیں شیطان کو چباب دینا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں جب تک